موسیقی نمشکر مطرو میں آنیل کمار شیٹ اسٹالوجی واسطو این امرالوجی ایکسپرٹ آج ہم موسٹ فیورنگ راشی مکر راشی جس کو کہتے ہیں انگلیش میں کیپریکون کہتے ہیں اس کا ہم ویڈیو لے کے آئے ہیں شنی آپ کا مارگی ہونے جا رہا ہے 23 اکٹوبر 2022 کو اور جیسے شنی مارگی ہوگا مکر راشی والوں کا سیکنڈ سار ستی کا فیس کا انت ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ چار مہینے شنی اس میں رہے گا مکر راشی میں اور سترہ جنوری 2023 کو شنی یہاں سے راشی چھوڑتے ہوئے کم راشی میں فل فلیچ چلا جائے گا اور مکر راشی میں وہ کارے کال اپنا پورا سمابت کر لے گا اور کم راشی کا لاسٹ کا سار ستی کا چرن رہی ہے جس کو کہتے ہیں آپ کا لگ جائے گا مکر راشی والوں کو کافی انتظار رہتا ہے میری ویڈیو کا کیونکہ میری موسٹ فیورنگ راشی ہوتی ہے مکر راشی اپنے آپ میں شنی پردان راشی ہے اور شنی پردان راشی ہونے کے وجہ سے ایک کرم کی راشی مانی جاتی ہے اور مکر راشی میں ہی شنی فسٹ باؤ میں چل رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لگن میں راشی میں اپنے سویں کے گھر میں جب فسٹ باؤ میں شنی آتا ہے تو آپ کو کتنا فل دیتا ہے یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں پچھلے دو ڈھائی سالوں میں آپ کے کتنے کام شنی نے زولف کیے ہیں اور شنی نے آپ کے جیون میں کتنا بڑا چیز لے کے آیا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں مکر راشی والوں کو اپنے جیون میں ترقی کے سادن اب کافی اچھے ہونے والے ہیں اور جو آپ کی دھن کی پرابطی کی اچھا تھی وہ بھی آپ کی پوری ہونے چاہ رہی ہے کیونکہ شنی کا اگلا ٹرانزٹ دھن میں ہی ہے اور تیس مینے تک یہ وہاں پر رہنے والا ہے شنی جب پہلے باؤں میں مارگی ہوتا ہے اور انتم چرن میں ہوتا ہے تو جاتے جاتے کئی چیزوں میں لاب دے دیتا ہے کئی کام آپ کے ریزولف کر دیتا ہے کیونکہ یہ کرم کا داتا مانا جاتا ہے شنی اور کرم کا جب داتا شنی مانے جاتا ہے تو ساڑھ ساعتی میں بہت سارے کرم انسانوں کے بدل دیتا ہے اچھوں اچھوں کے عادتیں یہ شنی بدل دیتا ہے یہ اس گرہ میں اتنی طاقت ہے کہ برمانڈ میں ایسے نہیں اس کو بہت ہی نو گرہوں میں اوچھا ستھان دیا ہوا ہے وان شنگر نے بھی اس کو ور دیا تھا شنی آپ کا پہلے باؤں میں ہونے سے آپ کی مانپردشتہ میں وردی شنی یہاں کرے گا اور شنی آپ کے دھن کی ماترہ کو بھی بڑھائے گا اور جو بزنس آپ کرتے تھے اس میں بھی وردی کرنے جا رہا ہے شنی کیونکہ دھنشتہ نقشتر میں چل رہا ہے منگل کے نقشتر میں چل رہا ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ منگل کے جب نقشتر میں ہوتا ہے تو چوتھے گھر کی راشی منگل کی اور گیارویں گھر کی راشی جو اچھا پورتی کی ہے وہ منگل کی آپ کی بنتی ہے اور منگل آپ کا اس میں ورشب راشی میں مارچ دوہزار تئیس تک چلے گا کافی لمبا کاریکال ہے ورشب راشی میں اور بیچ میں یہ مٹھن راشی میں بھی پرویش کرے گا دیکھیں شنی جو ہے آپ کو معلوم ہے نیمرولوجی کے ساتھ سے آٹھ سترہ چھبیس کا بھی مالک ہوتا ہے جو آٹھ نمبر بان ہوتے ہیں ان کی اوپر بھی بڑا پرباب کرتا ہے اور جو سنسائن کیپری کون یعنی جنوری کے مہینے میں پیدا ہوتے ہیں ان پر بھی شنی کا پرباب بڑا رہتا ہے اور اس کا رنگ بلیک ہوتا ہے اور نیلا کلر ہوتا ہے شنی ایسے لوگوں کو کالا اور نیلا رنگ بہت پسند آتا ہے اور ان کی ڈریس جو ہوتی ہے ہمیشہ بہت ویل ڈریس ان کو پہننے کا مجھ آتا ہے لگزری چیزوں میں ان کو انجوائی آتا ہے اب دیکھیں منگل کے نقشت طرح میں ہونے سے جو آپ پروپٹی کا اگر آپ کام کرتے ہیں تو پروپٹی سے آپ کو دھنلاب دے سکتا ہے شنی یہاں پر اور آپ کے گھر میں کسی سیلیبریشن فنکشن بھی شنی کروا سکتا ہے گروہ تیسرے باؤ میں ہے حالانکہ راہو چوتھے باؤ میں ہے راہو کنسٹرکشن کے کھانے میں چل رہا ہے چوتھے باؤ میں ماتر سکھ میں چل رہا ہے تو کنسٹرکشن میں جو لیور ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو سنبند اچھے بنانے چاہیے ٹھیکے دار کو پیمنٹ ٹائم پر دینے چاہیے کیونکہ راہو چوتھے باؤ میں ہے راہو ان چیزوں کا سوامی ہوتا ہے جتنے بھی لور کلاس لیور ہوتی ہے ان کا سوامی ہوتا ہے ان کی سیوہ آپ کو جرور کرنی چاہیے چوتھے باؤ میں راہو انے سے آپ جیسے گھر میں ڈوگ پالا ہوا ہے تو اس کی بھی سیوہ کر سکتے ہیں دیکھیں کیونکہ یہ منگل کی راشی میں راہو چل رہا ہے یہاں پر مدر کی ہیلتھ پہ بھی آپ کو دیان دینا ہے شنی آپ کی دوسری راشی کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہے الیونت ہاؤس کی جو اچھا پورتی کی راشی ہے کیونکہ یہ بہت اچھا پورتی کی راشی جو ہوتی ہے وہ ہمارے جیون کی ڈیزائر کو پورا کرتی ہے شنی اس کے منگل کے نکشتر میں ہونے سے اب آپ کا اچھا پورتی جو آپ کے کارے صد نہیں ہوتے وہ ہونے والے ہیں آپ کی دھن کی ماترہ سب سے پہلے تو بڑھنے والی ہے جیسے یہ مارگی ہوگا ہے کیونکہ وقری پیریڈ میں یہ اتھل پتھل مچاتا ہے اور کئی چیزیں کریکٹ کرتا ہے جو ہماری گلتی ہیں اس کو ریموو کرتا ہے اب یہ لاب بھاو کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہے تو لاب کی ستھیوں میں ایمپروومنٹ آپ کو دیکھنا کو ملے گا آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی یہ فیسٹیول سیزن شروع ہوگا ہے یعنی کی جیسے شراط ختم ہوں گے تو فیسٹیول سیزن شروع ہوگا تو آپ کو ایک پوزٹیوٹی انرجی آپ کے باڈی میں کریٹ ہوگی اور شنی ٹو ورڈز مارگی ہوگا اور آپ کے جیون میں شنی ترقی کے مارک کھولے گا آپ اگر کنسٹرکشن کا بیلڈنگ مٹیریل کا یا لوہے سمندد مائن سے لیٹڈ کارے کرتے ہیں تو شنی آپ کو بہت اچھا یہاں لاب دینے والا ہے شنی کیونکہ ڈارک چیزوں کا سوامی ہوتا ہے اگر ہم درشتی کی شنی کی بات کریں تو جب یہ مارگی ہوگا تو شنی کی درشتی سیدھی گروہ پر پڑے گی گروہ نیکسٹ منت مارگی ہوگا بالکل اس سے اگلے مہینے میں نومبر میں ہی گروہ مارگی ہو جائے گا تو آپ سمسکتے ہیں دونوں بڑے گروہ جیسے مارگی ہوں گے تو یاتروں کا آپ کا دور کھننے والا ہے اس دوران میں آپ دیکھیں گے یاترہ آپ ہی کافی رہنے والی ہو سکتا آپ کسی دارمی کی یاترہ پر جائے شنی کی درشتی تیسرے باؤں میں ہونے سے آپ اپنی میند سے دھن ارجت کرنے والے ہیں مطروں کا صحیح یوگ آپ کو ملنے والا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شنی کی درشتی آپ کے سیونت ہاؤس پر جا رہی ہے سیونت ہاؤس پر شنی کی جب درشتی جاتی ہے تو آپ کا پارٹنرشپ سے لاب دیتا ہے کئی بری اور دوسری بات ہے کہ پتنی کے باہب کو دیکھ رہا ہے تو پتنی کے ساتھ ٹیوننگ اچھی رہے گی مدر کے ساتھ آپ کی ٹیوننگ اچھی رہے گی اور شنی کی درشتی آپ کی ٹینت ہاؤس پر جا رہی ہے وہاں سورے شکر کےتو آپ کا اکتوبر کے مینے میں رہنے والے ہیں یہاں سورے کی استحتی قراب رہے گی لیکن گبرانہ نہیں تاکہ سواستے میں تھوڑی ہانی دکھ رہی ہے ادروائز شنی کیتو کو دیکھے گا ٹینت ہاؤس کو اچھ کی درشتی کو دیکھے گا مدر ہوتا ہے کیتو کا تو آپ کے ویپار میں کافی اچھا اشحال آنے والا ہے کوئی لگزری آئٹم آپ خریدنے والے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک گھر بیچ کے دوسرا گھر ایک لگزری آپ خریدیں اور اس میں انجوائے کریں ٹینت ہاؤس ویپار کا بھی مان پرتیشتہ اگر آپ جاب میں ہیں تو جاب میں بھی آپ کے فیدہ کرے گا اگر آپ استریہ مقر راشی ہے تو نشطر طور پر آپ کے لئے تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ شکر کی راشی کو یہ دیکھ رہا ہے شنی استریوں کو کم نقصان کرتا ہے کیونکہ شاستروں میں اس کا ورنن ہے اور جو استریہ مقر راشی کی ہیں ان کے جیون میں یہ شنی بہت اچھے ترقی کے مارک آپ کے کھولنے والا ہے کیونکہ یہ سیونت ہاؤس کو دیکھ رہا ہے آپ کو اپنے لائف پارٹنر کی بات کو سننا چاہیے انڈرسٹین کرنا چاہیے اور جب یہ مارگی ہوگا تو آپ اپنے کارک شتر میں آپ کا وردی کا یوگ بنے گا اور آپ کافی میند کرنے والے ہیں دیکھیں شنی کی دوسری راشی ہے کم براشی اس کا بھی لوڈ ہے شنی اور جیسے یہ آگے کی طرف بڑھے گا تو کم براشی میں لاسٹ کا چرن آپ کا ڈیہ شروع جائے گا وہ اس کا اپنا ملتر کون راشی ہے تو یہ سترہ جنوری دوہزہ تئیس سے شتبیشہ نکشتر میں جب پرویش کرے گا راہو کے نکشتر میں تو کم براشی میں بھی ساتھ میں بنے گا کم براشی میں یہ بہت اچھے فعل دیتا ہے اور اس کا نکشتر اپنا گھر کا ہے یعنی کی اپنا فیوریبل نکشتر ہے تو بہت اچھے اس میں آنے والی ہیں چیزیں یونیورسل چیزوں کو اس کے ساتھ میچ مت کر کے دیکھیں انڈیویچل راشی کے آپ دیکھیں یونیورسل چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ آتی جاتی رہتی ہیں جسے کوبیڈ بھی آیا وہ اپنے ٹائم سے لوگوں کو اس نے پرشان کیا اس کے بعد چیزیں نہیں شروع ہوئیں نہیں چیزیں لن کی وہ ٹائم سمیں نکل گیا اسی طرح آپ اپنے انڈیویچل چارٹ کو دیکھو کیونکہ اچھا سمیں برا سمیں یہ آپ کے انڈیویچل چارٹ سے پتہ لگتا ہے لوگوں نے کوبیڈ میں بھی بہت پیسہ کمائیا ایسا نہیں ہے کووڈ تو ہمارے جیون میں آتا جاتا رہے گا اس لئے آپ کو بہت پوزیٹیو رہنا ہے اور اپنے ترقی کے مارک پر چلنا ہے اور کارک شہتر میں وردی کے لیے آپ کو جی جان محنت کرنی ہے تو یہ ویڈیو کیسے لگی اور شنی کا اپائے آپ کو ہے شنی کی آرادنا کیجئے پراتنا کیجئے اور شنیوار کو آپ پپل کے پیڑ پہ جاکر سرسو کا تیل کا دیپک جرور چڑھائیں اور شنیوار کو آپ بغوان ہنومان جی کی آرادنا بھی کریں تو آپ کے جیوہ میں بہت بڑا پریورتن آنے والا ہے یہ مقراشی کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی آپ کو کیسے لگی جرور بتائیے کیونکہ شنی آپ کو معلومی ہے نو گروہ میں بہت سٹرانگ رہا ہے اور راہو کے تو اس کے ہمیشہ عدین رہتے ہیں تو شنی کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے بینہ انڈرسٹینڈ کیے شنی کو ہم اپنے کارک شتر میں چینج نہیں لاسکتے پلینٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے سے ہی ہمارے کارک شتر میں چینج آتا ہے تو ویڈیو کیسے لگی جو ربطہ ہی ہے اس کے ساتھ ہم آپ سے آگ گیا لیتے ہیں نمشہ